ایک جنگ جنگی میدان ہے جمہو کشمیر تو یہاں پر یہ لوگ جو اپنے قوانین جو میں اس کو یہ جنگ کی نظر سے یہ کرتے ہیں پتہ نہیں اس کے پیچھے کوئی ایجنسیا ہے کچھ ہے نہیں تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے لوگوں کے راحت کے لیے کوئی قانون آج تک کبھی آیا نہیں جب سے یوٹی بنی ہے اس سے پہلے جو بھی کوئی بات ہوتی تھی کموں بیش کہیں کہیں ہمیں کوئی پرابلم ہوتی تھی لوگ ایجٹیٹ کرتے تھے دوسرے تیسرے دن ان کا وہ کام ہو جاتا تھا کیونکہ لوگل گورنمنٹ تھی جو بھی کوئی گورنمنٹ ہم نہیں کہیں گے ہماری گورنمنٹ ہے پیڈی بی کی یا کوئی بولے گا نیشنل جو بھی گورنمنٹ تھی چاہے آئلائنس کی تھی یا کوئی الگ لوگ ایجٹیٹ کرتے تھے کہیں پانی نہیں دوسرے دن پانی آ جاتا تھا کہیں بیجلی کا ٹرانسپارمن نہیں ہے تیسرے دن آ جاتا تھا ایسی تو کوئی بات نہیں تھی ہو جاتا تھا کام لیکن آپ یہ مجھے بتائیے جو بھی قانون جو یہ آج کل میں پاس کرتے ہیں یہ صرف بیجے بھی اپنی منشور جو ہے نئے ان کا ان کو وہی عملانہ ہے جمعہ کشمیر میں اور یہ کس حد تک کامیاب ہو سکتے ہیں یہ وقت ہی بتائے گا ہم تو کوئی یہ نہیں بتائے لیکن جو میرا نظر ہے اس سے ہماری جمعہ کشمیر کے لوگ ہندوستان سے دور ہو رہے ہیں ہمارے دل مجروح ہو چکے ہیں کیونکہ جو وعدیں ہمارے ساتھ انہوں نے کی ہے الیکشن میں جو وعدیں انہوں نے کی ہیں آج سے ستر سال پہلے کوئی وعدہ کہیں زمینی سطح پر کسی کی عملانے کی کوئی بات کرتا نہیں نئے نئے قانون زبردستی کے قانون آئی ایس کے ایڈر ختم کرنا کیس کا ایڈر ختم کرنا سکولوں کے لیے وہ کیسے چلیں گے کون کل کیا کبڑا پہنا کل کیا کھانا ہے وہ وہ قانون جس کی کوئی یہاں ضرورت نہیں ہے یہاں ضرورت ہے لوگوں کو بجلی کی وہ بجلی یہ تو یہاں بناتے ہیں ہم لوگ مگر وہ پہنچتی ہے باقی مل سٹیٹوں میں ہمارے پاس کیا ہے پیسے تو ہم بڑھتے ہیں پیسے کہاں ہے بجلی اگر اتنے یہ جو ہمارے انہوں نے جو اور بھی پروجیکٹ بننے والے تھے جو سٹیٹ کو رن کرنے والے تھے جو ہماری جمہور کشمیر کی جو پاور ڈیولمنٹ کارپریشن ہے جو وہ کہتی تھی لکھ کر دیتی تھی کہ یہ پروجیکٹ ہم لیں گے ہم ان کو پائی تکمیل تک اور ہماری سٹیٹ کو اتنا بڑا بینفیٹ سٹیٹ کا مطلب کیا ہے انڈیا ہی ہے نا یار بات تو سمجھو اگر جینڈ کے ہے تو یہ تو انڈیا ہے تو اب یہاں دو نظریہ جو انہوں نے اس میں دو نظریہ انڈیا اور جینڈ کے یہ لوگ اس کو دو نظریہ سے دیکھتے ہیں اسی بات پر لے کر ہمارے دل مجروع ہو چکے ہیں اور ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کل کیا ہونے والا ہے دیکھو بھائی سٹیٹ ہوت تو ان کو دینا ہی پڑے گا ایسے تو بات نہیں چلے گی لوگ جو ہے جمہور کشمیر میں حکومت لوگ اپنے ملک کے لیے اپنی ریاست کے لیے خود اپنے قانون بنائیں گی خود ان کو پتا ہے کہ میں دیکھو دلی میں کیا کھاتے ہو آپ تو کشمیر میں جمہور کشمیر ہم وہ چیز نہیں کھاتے ہیں جس کی ضرورت یہاں پر ہے دلی والوں کو وہ تو پتا ہی نہیں ہے ہم لوگوں کو کوئلے کتنے چاہے ہمیں فائر بورٹ کتنا چاہے وہ تو دلی والوں کو ضرورت نہیں جو ضروریات ہیں وہ کشمیریوں کو جمہور والوں کو پتا ہے اسی حساب سے وہ اپنی گورنمنٹ خود چن کے آئے گی جو اس میں ان کو ضرورت پڑے گا پریورٹیز پر وہی کام ہوں گے جو جمہور کشمیر کے لوگ ریاست بن کی اپنی ضروریات کے مطابق جو بھی پھر سینٹرل گورنمنٹ اس کو جیسے پہلے بھی مطلب کوئی مدد کرتی تھی کسی حساب سے فنڈز کے حوالے سے دوسرے حوالے سے ایڈمنسٹریشن جمہور اینڈ کشمیر کی وہی چلے گی جب سٹیٹ ملے گی یہاں پر سٹیٹ وٹ واپس ملے گا اب مسئلہ یہ ہے تین سو ستر کا جو پھر بار بار یہی بات آتی ہے اس اس کو لے کر کے یہ ہماری پارٹی اور جو ہماری ایلین سے پی اے جی ڈی جو ہم نے اس کو دیکھ کر وہ دیکھیں کہ جو فیصلہ وہاں پر کریں گے اس کے مطابق ہم فیصلہ کریں گے الیکشن میں ہم نے کیا لے کر آنا ہے کون سے مطلب ڈیمانڈ رکھنی ہے کیسے لوگوں کے سامنے وہی فیصلہ کرنے والے ہیں لوگ جمہور کشمیر کے لوگ پولٹیکلی فیصلہ کریں گے کہ ہمیں آگے کیسا بڑھنا ہے کیسے چلنا ہے اور کیسے ہماری جو ایڈمنسٹریٹو ہے جو ایڈمنسٹریشن ہے اور گورنمنٹ آپ انڈیا کی ریلیشن جو آپ بیچ میں جو ایک ہے اس کو لے کر کے وہی ہماری ایلین فیصلہ لے گی جو بھی ہماری ساتھ پارٹیاں دس بارہ پارٹیاں جو بیٹھ کے وہ بات کریں گے الیکشن کے ٹائم میں جب آئے گا مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ الیکشن یہ کریں گے ڈی ڈی سی الیکشن ان کو کرنا تھا اپنے مطلب کے لیے اس وقت ان کو یہ پتہ منپلیشن کرنی تھی کیسے کہ دو پارٹیاں نہیں آئیں گے سامنے ہم نے آنا پڑا کیونکہ ہم نے ان کو دو رکھنا ہے جمہور کشمیر سے جب ڈی ڈی سے ایک تجربہ کیا انہوں نے اس میں بھی چار پانچ دس دن میں ہمیں فیصلہ کرنا پڑا آج ہم تیار ہیں ان کو بولو اعلان کرو نا ہم الیکشن کا جو بھی کرنا ہے ہم ان کو میدان میں دکھائیں گے کہ یہ کہاں پر ہے اور ہماری پی اے جی ڈی کہاں پر ہے آپ مانتے ہیں کہ